اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے پیٹنٹ، ٹریڈ سیکرٹ اور سبو تاؤش کے بارے میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پیٹنٹ کا پیٹنٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی آئیڈیا ہے اور آپ اس آئیڈیا کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی بھی شخص اس کو چرانا سکے اپنے آئیڈیا کو پروٹیٹ کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اسے پیٹنٹ کہا جاتا ہے آپ کیا کریں گے فوراً اس آئیڈیا کو پیٹنٹ کرنے کے قانونی دوار سے اگر کوئی شخص ریسرچ کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی ریسرچ خفیہ رہا ہے اور کوئی بھی اس کی ریسرچ جو ہے وہ اس کو چوری کر کے اس پہ کوئی انوینشن نہ تیار کر لے تو اس سے کیا کرنا پڑے گا اپنی ریسرچ کو پیٹنٹ کرنا پڑے گا فار ایکزمپل اس کا ہم یہاں پہ ایک مثال لیتے ہیں کہ لیٹس اپوز کہ ایک شخص ہے اور وہ ایک ماؤس کے نیو ڈیزائن کے اوپر کام کر رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ اس نے ایک ماؤس جو کہ ہمارے پاس ایک پوائنٹنگ ڈیوائیس ہوتی ہے استعمال ہوتی ہے کمپیٹرس میں ایک نئے ڈیزائن کا ماؤس اس نے ڈیزائن کیا ہے اب یہ جو ڈیزائن ہے اس کا پیٹنٹ جو ہوگا اس شخص کے پاس ہوگا جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اگر کوئی اور کمپنی اس کو چوری کر لیتی ہے اور اسی طرح کے ماؤس بنانا شروع کر دیتی ہے تو پھر وہ پیٹنٹ کی خلاف پرزی کر رہی ہے اور پھر کانونی اعتبار سے یہ جو کمپنی ہوگی جس نے اس کا آئیڈیا چورایا ہے اور اس پہ وہ اپنی پروڈکٹس بنا کے بیچ رہی ہے کانون ایسے کمپنی کو نوٹس بھیجے گا اور پھر اس کمپنی کو کوئی جرمان آدھا کرنا ہوگا تو اسے پیٹنٹ کہا جاتا ہے اب ہم ایک اور اگزامپل لیتے ہیں اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں سوفٹیئر پیٹنٹ کی سوفٹیئر پیٹنٹ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے اس نے کوئی سوفٹیئر بنایا ہے یا کسی بھی ایک سوفٹیئر میں اس نے چھوٹا سا ایک پیس آف کورڈ لکھا ہے جو کہ ہمارے پاس کمپیوٹر پروگرام کھلاتا ہے اب اس شخص کو لکھنے والا ایک خاص شخص ہوگا اور اس کے پاس اس کے تمام پیٹنٹ وائٹس موجود ہوں گے اسی طرح اگر کوئی شخص کمپیوٹر میں جو سوفٹیئر میں لائبریریز استعمال ہوتی ہیں وہ کوئی لائبریری بناتا ہے کسی بھی سوفٹیئر کو رن کرنے کے لیے یا اگر کوئی شخص یوزر انٹر فیس بناتا ہے یعنی جب بھی آپ کوئی سوفٹیئر استعمال کرتے ہیں اس کی فرنٹ ویو جو آپ کو نظر آتا ہے وہ اس کا یوزر انٹر فیس کہلاتا ہے جیسے فار اگزامپل آپ فیس بک ڈاٹ کام پہ وزٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو فیس بک کا جو فرنٹ پیج ہے اس کا ایک یوزر انٹر فیس آپ کے سامنے موجود ہے اگر کوئی بھی شخص اس کو کوپی کر کے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیتا ہے اور اسی طرح سے ہی اس کے اندر جو کلر سکیم ہے اس کی اور اس جو اس کا ڈیزائن اس کو کوپی کرتا ہے تو وہ پیٹنٹ کے رول کے خلاف فرضی ہوگی اسی طرح اگر کسی شخص نے کوئی الگوریتم لکھا ہے کمپیٹر سائنس کی کسی پرابم کو سالف کرنے کے لیے تو فورن ہی وہ اس کے پیٹنٹ وائٹ ریزرف کروا سکتا ہے اور اس طرح سے وہ اپنی پروڈٹ کو محفوظ بنا سکتا ہے تو یہاں پہ ہمیں بات سمجھ میں آگئی کہ پیٹنٹ سے مراد ہمارے پاس کوئی بھی ایک ایسا میتھرڈ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے اریجنل آئیڈیا کو محفوظ کر سکتے ہیں تاکہ اس کو کوئی چوری نہ کر سکے اب چلتے ہیں نیکسٹ ایمپورٹنٹ ہمارے پاس جو ڈرم ہے وہ کہلاتی ہے ٹریڈ سیکرٹ ٹریڈ سیکرٹ کہتے ہیں کوئی بھی کمپنی ہے اس کے سیکرٹ جس کی مدد سے اس نے سکسس یعنی کے کامیابی حاصل کی اسے ٹریڈ سیکرٹ کہا جاتا ہے اس میں ہم ایک چھوٹی سی اگزیمپل لیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس مثال آتی ہے کوکا کولا جہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈرنک موجود ہے اور اس کے جو ٹریڈ سیکرٹ ہے وہ اس کمپنی نے بہت ہی سیکرٹ لی رکھا ہے اس کا کیمیکل فارمولا ابھی تک کوئی نہیں جانتا اور یہ صرف وہ کمپنی جانتی ہے کہ یہ ڈرنک کیسے بنایا جاتا ہے تو یہ ٹریڈ سیکرٹ کی وجہ سے یہ پرودک آج تک کامیاب ہے اور اس کا مقابلے کا پرودک جو کہ سیم یہی چیز ہو ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو یہ ایک سیمپل سی اگزیمپل تھی ٹریڈ سیکرٹ کی اب ہم بات کرتے ہیں ٹریڈ سیکرٹ جو ہے وہ کمپیرر سائنس کی فیلڈ میں ٹریڈ سیکرٹ کو سٹیڈی کرتے ہیں ہمارے پاس دو بڑی آئی ٹی کمپنیز ہیں ایک جسے ہم مائیکرو سافٹ کہتے ہیں اور ایک ہمارے پاس گوگل کے لاتے ہیں یہ دونوں کمپنیز جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کا ان کا مقابلہ ہوتا ہے کمپیٹیٹرز ہیں اب جو گوگل کی سکسس ہے جو اس کی کامیابی ہے اس کے پیچھے اس کے کچھ ٹریڈ سیکرٹ ہیں جو کہ اس کے اندر موجود امپلائیز کام کرنے ہیں انہیں معلوم ہیں کہ گوگل جو ہے وہ اتنی فاسٹ تیزی کے ساتھ ترقی کیسے کر رہا ہے فار اگزیمپل ہم یہاں پہ ایک مثال لیتے ہیں جیسے کہ میل سروس ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ہمارے آس پاس زیادہ تر لوگ گوگل کی میل سروس یعنی جی میل کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے پہلے جو ہمارے پاس پرانی میل سروس تھی یاہو ڈاٹ کام اب اس کا استعمال کافی زیادہ کم ہو گیا ہے یا جو مایکرو سافٹ کی میل سروس ہے یعنی کہ لائف ڈاٹ کام اس کا بھی استعمال جو ہے وہ جی میل کے مقابلے میں تھوڑا سا کم ہے اٹ مینز کے میل سروس کی لحاظ سے گوگل کی کامیابی زیادہ ہے لیکن اگر ہم آپریٹنگ سسٹم کی بات کریں تو مایکرو سافٹ کا جو سب سے کامیاب پروڈکٹ رہا ہے وہ ہمارے پاس رہا ہے وینڈوز اس کا مطلب یہ ہوا کہ وینڈوز جو ہے ان کا اس کا کوئی نہ کوئی ٹریٹ سیکرٹ ہے جو کہ صرف مایکرو سافٹ جانتی ہے اس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر وینڈوز استعمال کرتے ہیں تو یہاں سمیں بات سمجھ میں آگئی کہ کوئی بھی کمپنی اپنے کچھ راز رکھتی ہے جس کی مدد سے وہ کامیابی حاصل کرتی ہے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ جو ٹرمنالوجی ہے اس کو بڑھتے ہیں کمپیٹر سائنس میں ایک ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے سیوو ڈیاش کی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کا کمپیٹر آپ تباہ کر دیں اب آپ یہ دو طرح سے کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ فیزیکلی اس کے کمپیٹر ہارڈ ویر کو کسی بھی شخص سے کمپیٹر ہارڈ ویر کو نقصان پہنچائیں اور آپ کسی بھی شخص سے کمپیٹر توڑ دیں تو یہ ہوگا ڈائریکٹ لنک جس سے آپ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں دوسرا یہ کوئی بھی شخص اگر انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کے کمپیٹر پر کوئی وائرس بھیج رہا ہے کوئی وائرس فائل بار بار بھیج رہا ہے تاکہ وہ وائرس آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور جس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جتنا بھی ڈائٹا ہوگا وہ سارا کا سارا کرپٹ ہو جائے گا یا آپ کسی بھی پرسنل کمپیٹر میں ایکسس کر کے اس کا امپورٹن ڈائٹا ڈیلیٹ کر دیں اس کی ہارڈس میں سے یہ بھی سیبوٹاش کی کچھ اگزیمپل میں آتا ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس کی اگزیمپلز تھی سیبوٹاش کی تو یہ ورڈ اکثر استعمال ہوتا ہے کبیر سائنس میں جو کہ آپ کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیبوٹاش کے بارے میں پڑا ٹریڈ سیکرٹ کیا ہوتا ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا اور اس سے پہلے ہم نے جو ہے یہاں پہ پیٹنٹ کی بارے میں جانا ہے کہ پیٹنٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آئیڈیا کو یا اپنے ریسرچ کو کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں